موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین پاناما کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں دو چیزیں بڑی وضاحت سے بینچ نے بتائی تھی ایک تو یہ کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی جو وزیر آزم اور ان کے بچوں سے تفتیش کرے گی اور دوسری ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنے گا جو سپیشل بینچ کہلائے گا جو کہ معاملات دیکھے گا تفتیش کے اس وقت بھی ہم نے جب یہ فیصلہ دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ پانچ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا اب شاید نیا کوئی سپریم کورٹ کا بینچ بنے گا لیکن جب بینچ بنایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر بن ساتھ صاحب کی طرف سے تو اس میں وہی تین ججز چامل تھے جو پہلے پانچ ججز کے بینچ میں موجود تھے ان میں سے جسٹس اجاز افضل جو کہ یہ سپیشل بینچ نیا بینچ ہیڈ کر رہے ہیں اجازال احسن صاحب اور عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں آج انہوں نے جو نام پروائیڈ کیے گئے تھے سٹیٹ بینک اور سیکیورٹی کمیشن کے حوالے سے ان دو اداروں نے نام بھیجوائے تھے اپنے افسران کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں نام ان کے شامل ہونے تھے وہ مسترد کر دیں اور ان کے سربراہان کو بھلا لیا ہے ایک آرڈر سپیشل بینچ والا تو ہو گیا لیکن جی آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو سات دنوں کے اندر سپریم کورٹ میں بنانی تھی وہ نہیں بن سکی ہے آگے جب کیس چلے گا کیا کیا معاملات درپیش ہو سکتے ہیں ایک تو معاملہ سامنے آ گیا کیا اس کے اندر حکومت کارفرما ہے روکنے کی انویسٹیگیشن کوشش کر رہی ہے روڑے اٹکانے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے یا نام پسند نہیں آئے بنچ کو جو پہلے دیئے گئے تھے کیا معاملہ ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں عرفان قادر صاحب سابق اٹرنی جنرل آف پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا آج آپ نے کاروائی دیکھ لی کیا نظر آ رہا ہے بنچ جو ہے آج بنا دینی چاہیے تھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم لیکن نام نہیں آ سکے دوبارہ بلا لیا نام پسند نہیں آئے تو یہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یا مزید اس کے اندر ڈیلے ہوگا آنے والے دنوں کے اندر اور پیچیدیاں سامنے آئیں گی کیا کہتے ہیں یہ جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت میں نے ایک تفسرہ کیا تھا بہت سارے چینلز پہ اور میرا تب بھی یہی رائے تھی کہ یہ معاملہ جو ہے کافی تاتل کا شکار ہوگا ابھی دیکھیں اتنا عرصہ ہوگی ابھی تک جی آئی ٹی نہیں بن سکی اور آج سپریم کورٹ کے جاجس آہوان نے یہ ان کو نام جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی ہیں اور سنائے کل انہوں نے گورنر سٹیٹ بینک کو اور چیئرمن ایسی سی پی کو بلالیا ہے سپریم کورٹ میں تو آرڈر تو میرے سامنے نہیں ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ ریجیکٹ کیا ہے نام تو اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اگر کوئی فیکٹس آپ کے پاس آیا ہے تو وہ بھی مجھ سے شیئر کیجئے گا وہ بھی فیکٹس میرے پاس نہیں ہیں لیکن عدالتیں جب بھی اس طرح کے آرڈرز کرتی ہیں اور وہ کوئی بھی آرڈر جو ہے یا کوئی بھی ایکشن جو ہے ایکزیکٹیف کا ان وجوہات کی بنا پر ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اور پھر اتنے سینئر لیول کے لوگوں کو کوٹ میں بلانا بزاتے خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عدالت بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہے ان ناموں سے اور عدالت کے پاس کوئی نہ کوئی شواہت ضرور ہوں گے ایویڈنس ہوگا یا کوئی افیکٹس ان کے نوٹس میں لائے گئے ہوں گے جو پرابلی کل کی پروسیڈنگز میں وہ شیئر بھی کریں گے گورنر صاحب سے اور چیئرمن ایسی سی پی سے تو یہ ایک بہت سیریس چیز ہے اور اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈیلیبرٹلی اس طرح کے نام دیئے ہیں جن کی جو امپارشیالٹی ہے وہ تو پھر نیچولی گورنر سٹیٹ پینک اور چیئرمن ایسی سی پی جو ہیں انہوں نے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی پاسداری نہیں کی اس کے کیا ریپرکشنز ہوگے اس کا پتہ تو کل چلے گا لیکن یہ چیز کافی سیریس ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابھی تک جی آئی ٹی جو ہے وہ ہی نہیں بن سکی تو پھر وہ تیرا سوال جو سپریم کورٹ نے فریم کی ہیں اور جس پہ کہ اتنا عرصہ لگا کے فریم کی ہیں تو سوال تو جلدی فریم ہو جاتے ہیں اس کا جواب لمبا ہوتا ہے تو اگر سوال جو ہیں چھے سے آٹھ ماہ لگ گئے ہیں تو اس کا جواب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ہوتے ہوتے الیکشنز آ جائیں تو اب تو اور بھی زیادہ میرا اس پہ خیال ہو گیا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے مزید التواہ میں چلے جائے گا مزید التواہ میں جائے گا ہمارے تک جو خبر پہنچی ہے میں سپریم کورٹ کے جیسے آپ نے آرڈر کی بات کی آرڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں خبر کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نام پہلے عدالت کو دیے گئے وہ غیر جانبدار عدالت نے نہیں سمجھے اس لیے نئے نام منگوائے گئے ہیں کل سمات ہوتے ہیں جب سمات ہوگی تو پھر بعد مزید معاملات سامنے آئیں گے عرفان قاضی صاحب یہ جو کانسٹیوشن ہے بینچ کا سپیشل بینچ کا اس کے اندر وہی جد صاحبان شامل ہیں جنہوں نے سوالات فریم کیے ہیں تو انویسٹیگیٹرز جو ہیں کیونکہ آپ نیپ کے ساتھ آپ پروسیکیوٹر جنرل رہ چکے ہیں نیپ کے تو جب سوالات آپ کے سامنے موجود ہوں تو انویسٹیگیشن ان سوالات سے باہر نہیں جائے گی اسی پیرائے میں رہے گی اور یہ سپیشل بینچ جو ہے اس کو مانیٹر کرتا رہے گا اس کی ڈائریکشن ڈیسائٹ کرتا رہے گا فائن ٹیون کرتا رہے گا کیا کہتے ہیں آپ یہ جو سپیشل بینچ بنا ہے اور یہ جی ای ٹی جو بنی ہے یہ سارا پروسیجر جو ہے کسے قانون کے تیت تو نہیں بنا قانون میں جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ مختلف سٹیچوٹس کے نیچے ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کی جی ای ٹی جو ہے وہ کسی بھی قانون میں اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ جی ای ٹی کی جو بھی رپورٹ ہوگی وہ نیرچولی مختلف ادارے جو ہیں پھر اس کے بعد ان کے پاس یہ معاملے جائیں گے اور پھر وہ اگر انہوں نے کوئی ریفرنسز فائل کرنے ہیں انہوں نے چلان پٹ اپ کرنے ہیں انہوں نے کچھ پروسیڈنگز لانچ کرنی ہیں کرمنل پروسیڈنگز تو وہ پھر اپنی اپنی جورسڈکشنز کے مطابق کریں گے لیکن یہ انہوں نے سب کو چونکہ کٹھا زم کر دیا ہے ملا دیا ہے اور انہوں نے ان کو ٹاسک بھی دے دیا ہے تو اسینچلی جو ایشو ان کے سامنے آیا ہے میں نے سارا فیصلہ جو ان کا پڑا ہے خاص طور پر ان تین ججز کا جو کہ اس جی ای ٹی میں شامل ہیں سوری جو اس جی ای ٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں اب پرائی منسٹر صاحب جو ہیں ان کو ہم نے بہت موقع دیا ہے اور انہوں نے اپنے جو ایسٹس ہیں ان کی لیجٹی میٹ سورسز سے وہ ایکوائر کیے گئے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں ابھی تک ہمارے سامنے کوئی بھی شہادت یا ایویڈنس نہیں رکھا اور ہم نے ان کو بہت موقع دیا تھا لیکن وہ اس چیز کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں لہٰذا جی ای ٹی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے اور آخری پیراگراف جو ہے جس پہ کہ پانچوں جج متفق ہیں اس میں خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جی ای ٹی جو ہے وہ موقع دے گی پرائی منسٹر صاحب کو ان کی فیملی کو تا وقت ہے کہ وہ کچھ ایویڈنس لاسکیں جس سے کہ وہ اسٹیبلش کرسکیں اور ریزنبلی ایکسپلین کرسکیں کہ یہ تمام ایسٹس جو ان کے پاس بیرون ملک ہیں یہ لیجٹی میٹ سورسز سے ہیں اب یہ ایویڈنس جو ہے جی ای ٹی نے کٹھا نہیں کرنا بلکہ نیا صاحبان کی فیملی نے جی ای ٹی کے سامنے رکھنا ہے وہ سپریم کورٹ میں چھ ماہ میں یہ ایویڈنس نہیں رکھ سکے اب ان کو اگر موقع دیا جائے روزانہ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے تو تقریباً بیس دن میں سو گھنٹے کا موقع ان کو مل جائے گا اور یہ بیس دن میں اگر پرائی منسٹر صاحب اور ان کی فیملی یہ تمام فیکس جو ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جی ای ٹی کے سامنے لے آتے ہیں تو نیچرلی معاملہ آسان ہو جائے گا اور پھر وہ اپنے آپ کو اگزونریٹ بھی کرا سکیں گے اور ان کو کلین چٹ مل سکتی ہے لیکن اگر وہ یہ ساری چیز کو اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہتے ہیں منی ٹریل اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو پھر جی ای ٹی کی رپورٹ پر سپریم کورٹ کو ان کی نائلی کی معاملے کو بھی دیکھنا ہوگا اور یہ جو نائلی کا معاملہ آیا یہ تین ججز دیکھیں گے یا پانچ ججز دیکھیں گے میری دانست میں تو یہ پھر پانچ ججز کے پاس معاملہ جائے گا کیونکہ یہ تو ایمپلیمنٹیشن بینچ ہے ایمپلیمنٹیشن بینچ میں آرڈر یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اس کو فارم کریں گے اس میں یہ قدغن نہیں تھی کہ ان ججز میں سے کوئی جج ایمپلیمنٹیشن بینچ میں نہیں آ سکتا تو اب جب یہ ایمپلیمنٹیشن بینچ اپنا کام مکمل کر لے گی یا کر لے گا تو اس کے بعد پھر وہ بینچ بیٹھے گا اور پھر وہ ڈسک والیفیکشن کے معاملے کو دیکھے گا اور دو ججز تو آلڈی اس پر فیصلہ دے چکے ہیں اب پانچ ججز نے اس پر متفق ہونا ہے یہ جو پروسیجر انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے یہ پروسیجر ایس سچ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کسی قانون میں یا آئین میں لیکن انہوں نے یہ ایڈاپٹ کر لیا اور یہ پہلا فیصلہ ہے میرا خلق پاکستان کی تاریخ کا جس میں کہ کنکلوسف ڈسیجن کوئی نہیں تھا اور ایک ایمپلیمنٹیشن بینچ بن گیا تھا ایمپلیمنٹنگ کورٹ جو ہوتا ہے وہ اس وقت مارزہ وجود میں آتا ہے جب ایک کنکلوسف فیصلہ دیا جائے یہاں پہ ابھی کوئی کنکلوسف فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں دیا صرف انہوں نے میاں صاحبان کی ان کی فیملی کی جو ایکسپلنیشنز ہیں فیلحال ان کو نہیں مانا دو جج صاحبان نے مکمل فیصلہ دیا ہے لیکن وہ چونکہ مائنورٹی ویو ہے تو لہذا جب آپ پورے بینچ کو دیکھتے ہیں پانچ ججز کو تو ہم یہ سیفلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ کنکلوسف فیصلہ ابھی تک اس کیس میں نہیں آیا اور جی ای ٹی کی رپورٹ جب پانچ ججز کے سامنے رکھی جائے گی تو اس کے بعد پھر کنکلوسف فیصلہ اس کیس میں آئے گا ایک ایمپلیشن یہ ہے قادر صاحب کے جو جج صاحبان پہلے ہی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ دے چکے ہیں کیا وہ دوبارہ اس پانچ رکنی بینچ میں بیٹھے ہوں گے جس کے سامنے آپ کے خیال کے مطابق تمام تر جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے رکھی جائے گی ایک سوال یہ ہے دوسرا سوال شواہد کے حوالے سے ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی وہ یہ کہ اگر میاں صاحبان اور ان کے جو بچے ہیں وہ شواہد نہیں دے پاتے ہیں جو تیرہ سوال کاب آؤٹ کیے گئے ہیں ججز کی طرف سے رکھے گئے ہیں اس حوالے سے یا پیسوں کی ٹریل کے حوالے سے یا سٹیل میلوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے تو کیا ایزمشن انویسٹیگیٹرز ڈراؤ کرتے ہیں جب چین کے میسنگ لنکس جو ہیں وہ نہ مل رہے ہوں آپ نے بھی ایک بات کی ہے اور اس بات کا بڑا وزن ہے جس پہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ دو جج صاحبان جنہوں نے کہ فیصلہ دے دیا ہے اور خاص طور پہ وہ ہمارے جج صاحب جنہوں نے گارڈ فادر سے بھی ایکویٹ کیا ہے ہمارے پرائی منسٹر صاحب کو اور ان کی فیملی کو کیونکہ وہ سٹارٹ انہوں نے گارڈ فادر سے لیا تھا تو ان کے مطابق تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ انہوں نے crime کمٹ کیا ہے اور یہ ڈس آنسٹ بھی ہیں اور انہوں نے جو کوٹیشن دی ہے گارڈ فادر نوول سے اس میں انہوں نے کہا کہ بہت جب واسٹ فورچون ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی crime ہوتا ہے تو جب وہ crime کو اتنے strongly جب انہوں نے ذکر کیا اور elude کیا اور اس پہ direct انہوں نے بات کی تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ investigation پہ اس کا کیا اثر پڑے گا آیا یہ investigation جو ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ influence ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو strict legality میں میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کو novel سے یا poetries کا سارا نہیں لینا چاہیے بے شک وہ بہت ان میں understanding ہے literature کی یا وہ بہت intellectually competent ہو capable ہوں لیکن اس طرح کی مثالیں usually نہیں دی جاتی اور اس طرح کی practices جو ہیں poetry لکھنے کی اور اس طرح سے literature کی یہ امریکہ میں بہت ساری judgments بھی ہیں جن میں انہوں نے deprecate کی ہیں یہ practices تو لیکن ایک judge صاحب چکے یہ ساری باتیں آپ licks چکے ہیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر میاں صاحب کی sides سے اگر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی وہ تو already اپنا mind دے چکے ہیں اور ایک طرف انہوں نے mind دیا اور دوسری طرف یہ جو جی آئی ٹی بان رہی ہے اس پہ تو پانچ ججز جو ہیں وہ میرا خال ہے متفق ہیں کیونکہ ایک order وہ بھی تو ہے نا جو پانچ judges نے sign کیا جے تو یہ تو separate notes بھی لکھے ہیں سب نے اور پھر پانچ judges نے ایک order sign کیا تو جی آئی ٹی پی اگر سب متفق تھے تو پھر وہ حصہ جو ہے ان دو judges کا وہ متصادم ہو جاتا ہے اس حصے سے جو پانچ judges نے اکٹھا لکھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ review میں اگر issues اٹھائے جاتے ہیں تو پھر اس پہ بھی adjudicate ہونا کرنا پڑے گا اور اس پہ خاصا confusion بھی مچ سکتا ہے چھیک قاضی صاحب میرا investigation والا دوسرا سوال تھا کہ اگر missing links chains کے نہ دیے گئے investigators کو تو کیا assumption draw کی جا سکے گی اگر missing links جو ہے investigators کو نہ دیے گئے تو پھر وہ یہ جو action ہے ان کا ہی جو properties ہیں یہ corruption کے زمرے میں آئیں گی قانون کہتا ہے کہ پھر یہ properties جو ہیں یہ سمجھی جائیں گی کہ یہ illegitimate sources سے حاصل کی گئی ہیں اور یہ nine five national accountability ordinance کا میں بارہ ہاں کہہ چکا ہوں بہت ہی clear ہے اور اس کے بعد پھر وہ naturally convey اس وقت جو ہے نا اگر ہم یہ کہیں کہ جی میاں صاحب اور ان کی family جو ہے وہ they are to be considered innocent till proven guilty تو یہ بات غلط ہے اب وہ innocent نہیں ہیں اب انہوں نے اپنی innocence establish کرنی ہے چونکہ owners to establish innocence ان پہ اب آ چکا ہے ٹھیک تو یہ صورتحالہ اس case کی اس وقت تو قادر صاحب آپ نے شروع میں کہا کہ یہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے اس کا کسی قانون سے کچھ تعلق نہیں ہے یا ذکر نہیں ہے اس قسم کی جی آئی ٹی کا تو جب یہ investigators کام کر رہے ہوں گے نیپ کے بھی موجود ہیں اس آئی کے بھی موجود ہیں ایم آئی کے بھی ہیں ایسی سی پی سٹیٹ بینک تو یہ کس قانون کے تحت کام کر رہے ہوں گے اب یہ جو مختلف ادارے ہیں ان کے سربراہان کو اس پہ اگر وہ input لیتے ہیں law ministry سے یا کسی اور سے اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ supreme court کا یہ جو order ہے یہ کس specific قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے اور اس پہ اگر کوئی questions اٹھتے ہیں تو پھر naturally اس کی implementation میں problems آ سکتی ہیں لیکن اگر government یہ سارے معاملے کو resist نہیں کرتی اور اپنے آپ کو جی ای ٹی کے حوالے کر دیتی ہے اور جی ای ٹی کوئی فیصلہ کر دیتی ہے وہ کوئی report دے دیتی ہے supreme court کو تو پھر وہ report کے کچھ حصے جو ہیں مجھے لگتا ہے وہ نیپ کے پاس چلے جائیں گے کچھ حصے ایسی سی پی کے پاس چلے جائیں گے کچھ حصے جو ہیں فائی کے پاس چلے جائیں گے کچھ وہ منی لانڈرنگ law کے نیچے state bank of Pakistan کے پاس چلے جائیں گے تو اس طرح سے چار پانچ جو مختلف جو offenses apparently attract ہوں گی وہ مختلف جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی jurisdictions میں پھر اس معاملے کو مزید آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ منطقی انجام تک پہنچ سکے عرفان قادر صاحب میرے ذہن میں اور بہت سارے سوالات تھے لیکن ایم شور جیسے یہ کیس پروگرس ہوگا ہم آپ کی رائے سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک بہت بہت شکریہ سابق اٹرنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے ناظرین اگلے سیگمنٹ پہ ہم ٹویٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس پر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اس سے پہلے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل بیجر جنرل آصف غفور صاحب کی ٹویٹس پر بہت زیادہ کانٹروورسی تھی یہ ٹویٹس کا بات کریں گے آج ٹویٹس کے حوالے سے ٹویٹس جو بھی کرے جس کی طرف سے بھی آئے پاکستان میں اکثر اوقات یہ تنازے کی وجہ ہی بنتی ہیں آصف غفور صاحب کی ٹویٹ ہو وہ تنازے کی وجہ بنی یہاں پہ اس سے پہلے ان کی ٹویٹس ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ تنازے کی وجہ بنی اور اب جو تازہ بتازہ ٹویٹس ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس ہیں جو مہوے گفتگو ہیں جس میں تمام لوگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاناما کا جو کیس ہے وہ بالکل کچرا ہے گند ہے پوری دنیا کے اندر تو اس کو کسی نے لفٹ کروائی نہیں اور پاکستان کے اندر حکومتیں گرانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے جس پہ اس آئی سی آئی جے نے جو پاناما کا سکینڈل سامنے لے کر آئی ان کے صحافی جو ہیں وہ مریم نواز صاحب سے آرگیو کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے پاناما ٹریش نہیں ہے اور نہ ہی ہم حکومت گرانے میں مصروف ہیں یا کوشش کر رہے ہیں ہمارا یا صحافت کا مقصد صرف اور صرف سچ بتانا ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بھی پاناما پیپرز کے اندر ہم نے ریویل کیا کیا وہ بھی کریپ اور ٹریش کا حصہ ہے یہ بھی انہوں نے آئی سی آئی جے والوں نے کہا ہم درہ یہ سیاست بزریہ ٹویٹس اور سیاست عمومی طور پر آج کل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سالیم صاحب سینئر تجیہ کار سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاٹر صاحب تینکیو ویری ماچ فور بینگ وید اس ڈاٹر صاحب یہ آئی سی آئی جے کو ڈس کریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں فرسٹریٹ ہوئی ہوئی ہیں جبکہ مریم نواز صاحبہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک عمل یہاں پہ موجود ہے چل رہا ہے بینچ تازہ تازہ بنا اور اس کے بعد یہ ٹویٹس کر دیا انہوں نے دیکھیں فیصل صاحب میں جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی طبیعت کو جانتا ہوں ان کی ٹویٹس پڑھتا ہوں یا بڑی شائستہ زبان تاریخی طور پہ بڑی شائستہ زبان استعمال کرتی رہی ہیں اور ہمارے نواز شریف صاحب بھی اب دیکھئے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ سینئر ترین پولیٹیشنز میں ان کا شمار وزیر آدم کوئی اور بنا نہیں ہے پاکستان میں تین دفعہ وزیر آدم بن چکے ہیں انہوں نے بھی جس قسم کی زبان استعمال کرتی ہے کل آدلیہ کل سے کے حوالے سے بات پہ ان کو زیب نہیں دیتی اس منصب پہ بیٹھے ہوئے انسان کو زیب نہیں دیتی تین دفعہ وزیر آدم کو بنے ہوئے کوئی زیب نہیں دیتی اور یہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں ان کی بھی طبیعت کے خلاف ہے اور جو کچھ ٹویٹس میں ہم نے پڑھا وہ کریپ اور گند اور یہ بھی ان کی طبیعت میں میں نے دیکھا نہیں ہے پہلے تو پس منظر مطلب کانٹیکسٹ کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اب دیکھئے کہ ایک تو کل کیا ہوا تھا کل پینما کا جی ای ٹی کا ایمپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے ایک تو عدالتی محاذ کھلا ہوا ہے پی ایم ایل این کے خلاف وزیر آدم نواز شریف صاحب کے خلاف دوسرا فوجی محاذ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ ڈان لیکس دور امام جو ہے تیسرا وہ شیاسی محاذ نارے پالکتان جا رہا ہے وکلا بھی بیچ میں آ رہا ہے وکلا کی ساری تنظیموں نے ابھی ایک پلیٹ فارم پہ تو نہیں آئے لیکن آپ سوچئے کہ نارا جو لگایا جا رہا ہے آپوزیشن کے حوالے سے چاہیے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں یا وہ عمران خان صاحب ہوں نارا دونوں ایک ہی لگا رہے ہیں تو اب تین محاذ اچانک کھل گئے ہیں پشلے بتیس تیتیس سال کی تاریخ میں نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل این نے کبھی اس قسم کا اس قسم کی مخالفت تینوں محاذوں سے کبھی پہلی ایکسپیرنس نہیں کی تھی اچھا ایک بخلاہت کا ایک وہ گبرات کا انتہائی گبرہت کا مطلب وجوہات ہیں اس بخلاہت کی جو ٹویٹس پاناما کے حوالے سے سپیسیفکلی مریم نواز صاحبہ نے کی اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا تمام تر ماملے کو کوشش کی لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ پولیٹسر پرائس جو ہے اس آگنائزیشن کو آئی سی آئی جے کو پاناما کی وجہ سے ملا ہمارے یہاں زیادہ اس حوالے سے بات نہیں ہوتی نائی کوریج ہوئی لیکن بڑا ہے وارڈ ہے جرنلزم کے حوالے سے اور پاکستان سپیسیفک رہی ہیں پاناما پیپرز کی ریولیشنٹ نہیں ہوتی دیکھیں اس وقت کوئی اسی دیفرنٹ ممالک میں تفشیش ہوئی ہے پاناما پیپرز کی اوپر اور کوئی آدھا درجل ممالک میں یا تو کسی نے ریزائن کیا اب کل کیا ہوا وہ مالٹا کا جو وزیر آدم تھا ان کی بیگم صاحبہ کا نام نکلا ہے پاناما پیپرز میں اور انہوں نے سناپ الیکشنز انہوں نے کہا جی آپ واپس میں سناپ الیکشنز کال کرتا ہوں میں واپس منڈیٹ کی طرف جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپوزیشن یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کا آپ کی فیملی کا آپ کی بچوں کا اس میں نام آ گیا ہے تو آپ واپس منڈیٹ لینے کے لیے طرف چلے یہ ایک آپشن میں آتا ہوں اس آپشن کی طرف لیکن میرا نہیں خیال مسلم لیگ نون ریالائز کر رہی ہے کہ یہ آپشن موجود ہے میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کو یہ ریالائزیشن ہو رہی ہے کہ ایک طرف بنچ بن گیا ہے اور کتنا بڑا انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہتے ہیں نام بھی ہم لیں گے سارے تو سچویشن کا ادراک پہلے تو مجھے بتا دیجئے مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے آپ نے کہا تین طرف سے اٹیک ہو رہا ہے وہ نہیں مجھے لگ رہا ہو رہا ہے ٹھیک طریقے سے نہیں تو کچھ نیپ لیکشن والی بات ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تجربہ پی ایم ایل این کا جتنا تجربہ تجربہ وزیر آدم نواز شریف صاحب کا ہے ان کو یقینی طور پہ بہت سارے انڈیکیٹر جو سامنے آ رہے ہیں ان کو احساس ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک مشکل پیریڈ آنے والا ہے سامنے اور ایسا اتنا مشکل پیریڈ کے جتنا انہوں نے پہلے اپنے کبھی سیاسی تجربے میں نہیں گزارا اب ہینڈل کرنا بھی وہ بڑا اچھا جانتے ہیں تاریخ میں پہلے وہ ہینڈل بھی کر چکے ہیں ان معاملات کو لیکن عدالتی اور فوجی اور سیاسی سارا کچھ اکٹھا ہو جانا دیکھیں ایک سیاسی اعتمار سے ایک خبر جو ان کے حق میں جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف اس وقت آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں نعرہ چائے ایک ہی لگا رہے ہیں لیکن وہ یونائٹڈ نہیں ہیں وہ متحد نہیں ہیں کسی بھی ون پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ اگر ہو جائے کسی وقت تو پھر اور بھی خطرہ بڑھ سکتا ہے یہ کشیدگی اور بھی بڑھ سکتی ہے اور پھر رد عمل جو وزیراعظم صاحب کی طرف سے آ سکتا ہے وہ اور بھی خراب سیاست کا اس وقت شاید تقاضہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہیں اکٹھی جدو جہد کرے لیکن عمران خان صاحب کا مون نظر نہیں آتا اس حوالے سے ان کی سوچ شاید یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس کے اوپر پہلے کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں بڑے سنگین قسم کے کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں تو جس قسم کا ووٹ بینک ہے عمران خان صاحب کا اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں زرداری صاحب کے لیے تو شاید اس ووٹ بینک کو بڑا دھشکہ پڑے گا چیک وہ کیا سب سے زیادہ خطرناک کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اپوزیشن کی کاوشیں ہیں جو دھرنے پلان کر بیٹھے ہیں جلسے پلان کر بیٹھے ہیں یا آپ کو ڈان لیکس والا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تگڑے ہونے والا آنے والے دنوں میں اتزاز حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام تر کاوشیں ڈان لیکس کے اوپر قربانی کے بکرے بنانے کے حوالے سے ہیں اور وہ بچانا مقصود ہے مریم نواز شریف صاحب کو دیکھیں یہ ڈان لیکس والا معاملہ فیصل صاحب شروع ہوا تھا اکتوبر کی تین تاریخ کو آپ کو یاد ہو جس دن وہ قومی سلامتی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی اور پھر چھے اکتوبر کو وہ آرٹیکل چھپا وہ ریپورٹ چھپی اور پھر چودہ اکتوبر کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اسی مہینے میں اور چودہ اکتوبر کو جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی انہوں نے وزیر آزم ہاؤس کا ذکر کیا انہوں نے نیشنل سیکیورٹی بریج کا ذکر کیا اور اب آج کیا تاریخ ہو گئی آج اب ہم میں میں بیٹھے ہیں سات مہینے سے معاملہ لٹکا چلا جا رہا ہے تو اس وقت جو فوجی قیادت تھی اس نے یہ بہتر سمجھا کہ سویلین حکومت کو ہی دے دیا جائے کہ اس معاملے کی تفتیش کی جائے اب سات مہینے گزر گئے اور انتیس تاریخ اپریل کو جو نوٹیفیکیشن آیا اب اگر درہ اس کا تجزیہ کریں تو اس میں زمینی حقیقت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا یعنی کہ آپ نے تاریخ فاطمی صاحب سے پورٹفولیو لے لیا لیکن وہ منسٹر آف سٹیٹ رہ گئے آپ نے اس سے پہلے پروید رشید صاحب کو ان سے پورٹفولیو لے لیا لیکن وہ سینیٹر رہ گئے تھے پھر آپ نے راہو تحسین صاحب سے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں واپس چلے جائیں اور جو اصل قصوروار ہیں ان کا تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کا کمپرمائز تو پہلے ہی فوج کر چکی تھی یہ پرویبلی اکتوبر یا نومبر پچھلے سال وہ یہ کمپرمائز فوج اور وزیر آدم کے درمیان ہو چکا تھا کہ وزیر آدم کے خاندان کے ممبر جو ہیں ان کو سامنے نہیں لائے جائے گا وہ بھی کمپرمائز ہونے کے بعد پھر جو تین قربانی کا بکرہ جو آپ نے کہا وہ ریلی بھی وہ اب وہ بننے کو بھی تیار نہیں ہے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں جاؤں گا دوسری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں میں مسترد کرتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں اس اس معاملے میں تو ڈان لیکس والا معاملہ بھی خطرناک ہے عدالتی معاملہ جو جی ای ٹی والا چل رہا ہے دیکھیں اب ہر دو افتے کے بعد ریپورٹ سبمیٹ ہوا کرے گی پبلک ریپورٹ آیا کرے گی پھر وہ ساری ساری شام وہ ٹیلیویجن سکرینوں کی زینت بنا کرے گی اور اس میں بات تو یہی ہوگی کہ آپ کا منی ٹریل کیا ہے پیسے کہاں سے آئے پیسے کہاں گئے فلیٹ کیسے لیے گئے تو یہ سیاسی طور اعتبار سے پھر میڈیا ٹرائل کے حوالے سے بڑا بھوج ہے وزیر آدم صاحب کی وزیر آزم صاحب کے حوالے سے بھوج ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو نہیں ہے یہ بھوج دیکھئے جس طرح جس طرح سامنے لائے جا رہا تھا مریم نواز صاحبہ کو کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو فیوچر میں مستقبل میں پی ایم ایل این کا لیڈر بنایا جائے گا یا پراببلی وزیر آدم کی وزیر آدم کی کرسی پہ بھی پوٹینشلی ان کو بٹھایا جا سکتا ہے تو ڈان لیکس میں ان کا معاملہ نکل گیا تھا جی آئی ٹی میں جو جو عدالتی فیصلہ ہے اس میں پانچ ججز نے کوئی پچیس یا تیس دفعہ مریم نواز صاحبہ کا نام ضرور لیا ہے لیکن پوری طرح کلین چٹ نہیں ملی ریلیٹیو لی ان کے اوپر بوجھ کم آیا ہے اس ججمنٹ میں لیکن مکمل طور پر کلین چٹ نہیں ملی کیونکہ جب جی آئی ٹی میں یہ پوچھا جائے گا کہ انڈیپینڈنٹ ذرائع تھے ان کی انکم کے یا نہیں ان کے نام جو ہیں وہ کمپنیز میں آ رہے ہیں یا نہیں وہ ڈیپینڈنٹ تھیں یا نہیں اس معاملے سے کافی سارا گری ایریا جو ہے ابھی تک سامنے ہے یہ کیا سیچویشن ایمرج ہو سکتی ہے ایسی جس میں سے نواز شریف صاحب یا ان کے بچے یا مریم نواز صاحبہ نکل جائیں معاملہ رفع دفع ہو جائے اور ان کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہے ایسی صورتحال نظر آنی ہے دیکھئے جو ہمارا ڈان لیکس والا معاملہ ہے ڈان لیکس کا جو ایشو چل رہا ہے اس میں تو آئی اگر ریپورٹ پبلک کر دی جائے جو ریپورٹ آلیڈی اگزسٹ کرتی ہے اس کو پبلک کر دیا جائے تو جو مطالبات آ رہے ہیں عوام کی طرف سے یا فوج کی طرف سے وہ میرا خیلہ کے مکمل طور پر ختم ہو رہے ہیں لیکن ڈان ساب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں رسا کشی نظر آ رہی ہے میڈیا کے اندر فوج اور حکومت کے درمیان یہ صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تین لوگوں کو نکال کے پروید رشید صاحب کو نکال دیا رہا تحسین صاحب کو نکال دیا فاطمی صاحب کو نکال دیا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تین لوگوں کو قربان کریں اور فوج جو ہے وہ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہ ہو رہی ہے آپ نے کہنا ہے کہ فوج کا یہ مطالبہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی اس کے اندر لائے جائے لوگ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن جو ریپورٹ ہوئی ہے اس کے اندر انڈیکیشنز موجود ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا رول ہے آج اتزاز حسن صاحب نے بھی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا ہے دیکھئے غلطیاں فیصل صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے ہوئی ہیں ڈانڈیکس کے حوالے سے غلطی حکومت کی طرف سے یہ ہوئی ہے کہ جو قصوروار لوگ ہیں ان کو ان کی طرف ان کو ایڈینٹیفائی نہیں کیا گیا اور سات مہینے نکال دیا گئے غلطی میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی طرف سے بھی ہوئی ہے یعنی کہ اس قسم کا ٹویٹ آ جانا جس میں آپ وزارت عظمہ کا دیا ہوا ایک حکم جو ہے اس کو مسترد کر رہے ہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں جو احساس ہماری منتخب یہ میں معافی چاہتا ہوں ایم ٹیمٹڈ ڈاکٹر صاحب کہ اگر ٹویٹ نہ آئی ہوتی اور یہ میسیج کنوے کر دیا گیا ہوتا چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے پرائم مینسٹر کو کسی میٹنگ کے اندر تب یہ معاملہ بہتر ہوتا یا آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی پریس سٹیٹمنٹ آ گیا ہوتا اس کے حوالے سے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ایناؤنس کیا گیا ہے ڈان لیگز کے اندر وہ ٹھیک ہے تو تب ہم اس کو غلط کہہ رہے ہوتے یا صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں پہل سب ہے تو یہ بھی ایک پریس ریلیز ہی بکوز جب ٹویٹر کا زمانہ نہیں تھا جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا تو پریس ریلیز جو ہیں وہ ایک سیل لفافے میں آیا کرتے تھے پھر ٹیلک شروع ہو گیا پھر فیکس میں آنے لگے اب اگر آپ ویب سائٹ کھول کے دیکھیں آئی ایس پی آر کی تو ایز ای پریس ریلیز وہی ٹویٹ جو ہے جنرلل صاحب کا وہ وہاں پہ موجود ہیں تو یہ ایکچولی تو پریس ریلیز ہی سمجھیں گے دوسرا معاملہ یہ آجاتا ہے کہ احساس ہماری منتخب جو قیادت ہے ان کو ایک چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ چیف آف دا آرمی سٹاف جب اپنے جوانوں کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں افسران کھڑے ہیں وہاں جوان کھڑے ہیں تو اس وقت ہمارے چیف صاحب ان سے ان کا خون مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی جان مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی جان دینی ہے اس ملک کے لیے اور وہ ایک عبض وہ جوان اور وہ افسران وہ قومی سلامتی کی حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں تو وہاں پہ ان کو جواب دینا اور ان کو مطمئن کرنا ان کو کنونس کرنا ان کو سیٹسفائی کرنا بھی چیف کا کام بن جاتا ہے چھیک ہے سٹریٹیجی کیا نظر آ رہی ہے آپ کو مسلم لیگ نون کی wait it out let the investigation سپریم کورٹ والی ہونے دیں don leaks کا معاملہ بھی جو ہے بالکل edge کے قریب آنے دیں then we will decide what to do یا پھر وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مناسب وقت آئے ہم election کا announce کر دیں activity generate ہو جائے political زیادہ کچھ معاملات جو ہیں اس طرح کے پیچھے back burner پہ چلے جائیں what seems to be the strategy فیسے صاحب ہمارے ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہماری سیاسی پارٹییں جو ہیں وہ really ادارے نہیں بن چکے وہ شخصی بنیادوں پہ چلتے ہیں یہاں پہ سیاسی مفادات کو ترجیح جاتی ہے آپ کے قومی مفادات کے اوپر مجھے لگتا یہ ہے جو strategy آپ کو پی ایم ایل این سے نکلے گی وہ سیاسی بنیاد پہ ہوگی اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے سیاسی مفاد میں ہے کہ یہ کشیدگی بڑھے تو وہ کشیدگی مزید بڑھائیں گے فوج کے ساتھ اور اگر وہ سمجھیں گے کہ ان کے سیاسی مفاد میں یہ کام نہیں ہے تو پھر وہ کشیدگی کم کریں گے حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ ایک قومی مفاد کا issue سامنے آیا ہے جس میں breach ہوئی ہے آپ کی national security کی تو مل بیٹھیں اس وقت پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ہماری فوجی کے عادت ہماری سیویلین کے عادت مل بیٹھیں اور جو breach ہوئی ہے جو قومی سلامتی کے اندر شگاف پڑے ہیں ان کو fill کرنے کی کسی طرح کوشش کریں دونوں مل بیٹھیں چیک ہے ڈاٹر فاروق سلیم صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے ہمیں مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس وقت جو challenges درپیش ہیں مشکل ہیں interesting ہوگا دیکھنا کہ کیا strategy مسلم لیگ نون کی طرف سے سامنے آتی ہے جو ابھی تک strategy نظر آ رہی ہے وہ تھوڑا سا میرا خیال یہی ہے کہ ڈان لیگز کے اوپر تھوڑا سا tough post کیا جائے رانہ سنا اللہ صاحب کی statement اس حوالے سے چودی نصار صاحب کا ایجنسیوں کے خلاف criticism اور اب تعدہ ترین بول کا licenses cancel کر دیے گئے ہیں آج دن بھی ایسا ہے ازادی صحافت کے حوالے سے آج دن ہے اور حکومت جو ہے بول ٹی وی چینل کے licenses جو ہیں cancel کر رہی ہے کیا وجہ ہے بول ٹی وی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تو ایک بات بہت عام سی discuss کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بول ٹی وی چلا کون رہا ہے بول ٹی وی کی editorial policy کون تے کر رہا ہے بات کریں گے اس حوالے سے ایک چھوٹے سے break کے بعد ساتھ رہی ہے نظرین صحافت آزادی صحافت میں اگر آزادی نہیں ہے تو کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور آزادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ناظرین کہ جو دکان سے آپ خرید لائیں اور جیب میں رکھ لیں یہ لڑکے حاصل کرنا پڑتی ہے صحافیوں کی بھی آزادی جو ہے اس پودے کو خون سے سینچا ہے صحافیوں نے یہ statistics کچھ موجود ہیں تنظیم ہے بین الاقوامی اس نے ریلیس کیا ہے ساٹھ صحافی مارے جا چکے ہیں پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے دوران علمناک واقعہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے اور خاص طور پر ٹرائبل ایریاز کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ جان اپنی ہتھیلی پہ لیے کام کرتے ہیں اور بھی کچھ معاملات ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اب صل بٹ صاحب صدر پاکستان فیڈرل جونین آف جنرلسٹ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ پہلے تو ہمیں چیدہ چیدہ بتا دیجئے آج آپ کر کیا رہے ہیں اس دن کے حوالے سے دیکھیں یہ تو ویسے تو آج پوری دنیا میں ورلڈ پریس فریڈم ڈے منایا جا رہا ہے جہاں ازادی ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں جہاں ازادی نہیں ہے وہاں لوگ جد و جہد کا عظم کر رہے ہیں ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دو تین ماہ سے ڈان خبار کا مسئلہ ایک خبر ڈان لیکس کے حوالے سے میں کہوں کہ ڈان لیکس کی اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے ڈان نے خبر چھاپی جس پہ ڈان آپ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہے رپورٹر بھی کہتا ہے ایڈیٹر بھی کہتا ہے تو اب ہمیں یہ لگا کہ جیسے دو بڑے سٹیک ہولڈر مل کر سارا ملبہ رپورٹر پر ایڈیٹر پر اور اخبار پر نہ ڈال دیں یہ کوئی لیٹسٹ لگتا ہے کاوش ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نہیں یہ مجھے ہمیں پہلے دن سے اس کا خدشہ تھا خدشہ ہے کیونکہ دیکھیں نا جو انکویری کمیٹی بنی اس میں ایک بھی جنرلیس شامل نہیں تھا بھئی سرکاری بابو کیا فیصلہ کرے گا کہ ایک خبر کہاں سے آئی کہاں پار گئی کیسے چپی ایک سرکاری بابو کا تو یہ کام نہیں ہے اس میں اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی سب کی تو اس میں کمز کم ایک ورکنگ جنرلیس شامل کر لیتے کہ بھئی آپ بھی تو بیٹھ کے بتاؤ تو اس لیے ہمیں لگ رہا تھا کہ بھئی ایسا ہوگا برحال اب وہ کمیٹی آگئی ہے اب انہوں نے پھر جو اگین جہاں سے ہمیں اس میں لائی کہ ایپی این ایس کا پہلی بات ہو یہ کہ یہ ڈومین نہیں ہے جو اس کو نہیں دی کیونکہ انہوں نے صحاف ڈان کا معاملہ اور صحافی کا معاملہ جو ہے ایپی این ایس کے حوالے کر دی ایپی این ایس کو ریفر کیا ہے اب دیکھیں پاکستان میں دو ادارے موجود ہیں جو خبر کے حوالے سے ایکشن لیتے ہیں جو دونوں سرکار کے ہیں سٹیٹ کے ہیں اگر کسی چینل پر کسی خبر پر اطراز ہو تو لوگ پیمرہ میں رجوع کرتے ہیں شکیت کرتے ہیں کہ خواہ فرد ہو یا ادارہ ہو اگر کسی اخبار میں کوئی خبر چھپتی ہے تو پریس کاؤنسل آف پاکستان موجود ہے اب یہ ہے کہ پریس کاؤنسل آف پاکستان میں اے پی این ایس کے چار نمائندے موجود ہیں ایڈیٹرز کے چار سی پی این ای کے چار نمائندے موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین اف جنلیس کے چار نمائندے موجود ہیں اور پریس کاؤنسل آف پاکستان آر ریڈی اس ماملے کو ٹیک اپ کر کے اپنا ڈیسین دے چکی ہے تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اے پی این ایس کو ریفر کرنے کا کوئی توقی نہیں تھا اگر کیا تھا تو اے پی این ایس کو بھی جورت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہہ دیتے اے پی این ایس کو کہنا چاہیے کہ بھائی پریس کاؤنسل میں ہمارے نمائندے موجود ہیں وہ اس میں اپنا فیصلہ آر ریڈی دے چکے ہیں ہم اس فیصلے کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں تو جب یہ دوبارہ اس طرح کی بات چلی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں سارا معاملہ رپورٹر پر ایڈیٹر پر اور خبار گرا دیا جائے اس لیے پاکستان فیڈرل یونین اف جنلیس نے آج کا ورلڈ پریس فریڈم ڈی ڈیلی ڈان کے نام ڈیڈیکیٹ کیا ہے آج پی ایف جے کی اپیل پر اسلام آباد کراچی لاہور کوئٹا پشاور گجرہ والا ملتان ہیدر آباد سکھر رہنگار خان ابت آباد الگر پورے پاکستان میں ڈان کے دفاتر کے باہر یکچہتی کے کیمپ لگے ہوئے آج آزادی صحافت کا دن ہے افضل بٹ صاحب اور خبر کیا آ رہی ہے کہ پیمرہ نے دو ٹی وی چینلز جو بول کے حوالے سے ہیں وہ کینسل کر دی ہیں ان کے لائسنسز ان کی مات ماری گئی ہے بھئی اگر اس نے کوئی ایسی خلافت کی ہوئی تھی اس کی کس کوٹی کلیرس کا ایشو تھا تو آج کے بعد بھی تو آپ یہ کام کر سکتے تھے اور آج کے دن پوری دنیا میں آپ نے کیا فیس دکھایا پاکستان کا یہ تو کوئی بات میں دیکھے گا کہ بول بند کیوں ہوا کیا اس میں کوئی قانونی شکم تھا کوئی اس کے کاؤزوں میں کوئی کمی پیشی تھی یہ تو کوئی بات میں دیکھے گا آج کا میسیج تو یہ ہے کہ پیمرہ نے بول نیوز اور بول انٹرٹینوین دو چینل بند کر دیا ہے جس کی آج جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے جس طرح آج ہم ڈان کے دفتر کے باہر بیٹھے ہیں کل ہم بول کے دفاتر میں جائیں گے وہاں پر ہمارے ہزاروں ساتھیوں کا روزگار ہے کل ہم ان کے ساتھ سالیڈیٹی شو کرنے کے لیے بول کے دفاتر کے لیے بٹ سب ایک بول کے حوالے سے اور بھی معاملہ جڑا ہوا ہے اور وہ بول کی ایڈیٹوریل پولیسی کا ہے کیونکہ انکرز وہاں پر بیٹھ کے دوسرے ٹی وی چینلز کے انکرز حضرات کے نام رکھتے ہیں دوسرے ناموں سے بلاتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں ایڈیٹوریل پولیسی کا تمسخر اڑاتے ہیں تو اپنی ایڈیٹوریل پولیسی جو ہے بول کی آپ کے خیال میں ان کو بھی کوئی نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے رویے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ نظر سانی نہیں کرتے تو ہم لیگل کورس کو کبھی اپوز نہیں کرتے چھیک ہے کہ اگر کسی کا نام خراب کیا جا رہا ہے کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے تو اس بنیاد پر اس کے خلاف کاروے کر دیں چھیک لیکن یہ نہ ہو کہ آپ مکمل طور پر ایک ٹی وی چینل کے اوپر کہ وہ ہزارہ لوگوں کا روزگار ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ سے سٹرگل کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے کہنا کیا ہے ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جالی ڈگریز کے کیس کے اندر بول کے جو مالکان ہیں وہ ملوث پائے گئے تھے اور پھر بعد میں سیکیورٹی کلیرنس نہیں لی گئی وزارت داکھلا کا شاید ذکر کر تو یہ یاد اب آیا تھا انہیں وہ معاملے کو بھی عرصہ گزر گیا اب یہ تادہ دم یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے ابھی آپ نے بول کے حوالے سے کوئی کال نہیں دی ہم ورکر کے ساتھ اظہارہ یہ کیسی کرنے کے لیے جائیں گے جو ہمارے ساتھی ہمارے دوست بول میں کام کرتے ہیں ابھی بول کی مینیمنٹ سے ہماری بات نہیں ہوئی ابھی پیمرہ سے ہماری بات نہیں ہوئی دونوں سے بات کریں گے پھر اپنے فیڈرل ایگزیکٹیو کانسل میں رکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس پر احتجاجی تحریک میں جانا ہے یا انہیں کہنا ہے کہ جو جو چیزیں آپ کی کم ہیں وہ پوری کرو پیمرہ سے کہنا ہے کہ آپ پھوڑی چیزی نظر سانی گے لیکن on the face of it آپ کو یہ پسند نہیں آیا آج کے دن جو حکومت نے کام کیا آج کے دن تو پوری بنیام کے سامنے آپ نے پاکستان کا چہرہ مصر کر کر رکھ دیا اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت ایک خاص حصے کے ساتھ ٹکر بھی لینا چاہ رہی ہے اور اس ٹکر میں وہ جے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹکر ملے وہاں پہ ٹکر دے مارو تو یہ اس کی بھی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کڑی ہو سکتی ہے دیکھیں آج ہم ڈان کے باہر بھی اسی لیے بیٹے ہیں کہ اس ٹکر میں ہمارے ہزاروں ساتھی بے روزگار نہ ہو جائیں اور بول کے دفتر بھی اسی لیے جائیں گے کہ اس ٹکر میں ہمارے وہاں کے ہزاروں ساتھی بے روزگار نہ ہو جائیں اگر انہوں نے کوئی ٹکر ایک دوسرے سے کسی نے لگانی ہے تو وہ آپس میں لگتا ہے سو مہات کھلے ہیں اب خدا رہا ہمارے ساتھیوں کے روزگار کے اوپر آپ نے ٹکر نہ لگا ہے امومی طور پر کیا میسیج ہے افضل بٹ صاحب آج کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر جرلس کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اپنی جہانت ایلی پر لیے پر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان کو شہید کیا گیا ہے in the line of duty کیا میسیج کیا ہے آپ کا دیکھیں ایک تو جو آپ نے فکر بتایا وہ شاید کسی اور اب تک پاکستان میں ٹوٹل ایک سو بیس لوگ جو ہیں وہ شہید ٹھیک اور جن میں سے صرف تین کے قاتل عدالتوں تک پہنچے ہیں باقی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی ان کے قاتل کو زمین میں چلے گئے اسمان اٹھا کر لے گیا اور وہ ہمارے جتنے لوگ شہید ہوئے کسی کا پراپٹی کا تنازہ نہیں تھا کسی کا خاندانی جھگڑا نہیں تھا سب لوگ خبر دینے کی پاداش میں مارے گئے اس لیے ہمارا حکومت سے اس حکومت سے بھی یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے ماضی میں سابقہ حکومتوں سے بھی تھا کہ آپ کم کم جب ایک جنرلیس شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک پرمنٹ سپیشل ٹربیونر کیم کر دیں تاکہ جب قاتلوں کو سزا ملنا شروع ہوگی تو پھر یہ سلسلہ کم ہو جائے گا اور رک جائے گا اگر قاتل یہ سمجھیں کہ دس رپے کی گولی ہے یہ مار کے میں آگے چلا گیا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس معاملے کو رکا نہیں جا سکتا اور ان حالات میں یہ تو شہدہ کی بات ہے باقی آج ہماری سوسائیٹی جس طرح ہے آپ فاتا کی بات کر رہے ہیں آپ کراچی کی بات کر لیں آپ بلوچستان کی بات کر لیں کس جگہ آپ ازادی سے ساتھ خبر دے سکتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے ملیٹنڈ ونگ کیم کر لی ہے تمام مذہبی جماعتوں نے اپنے ملیٹنڈ ونگ کیم کیے ہوئے میڈیا کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ میڈیا سپیسیفک ونگز ہیں ڈبل فیس ہے ایک وہ جو آپ کے پاس پرورم میں آتا ہے مسکرا کے بات کرتا ہے سوسائیٹی کی بات کرتا ہے ایک وہ جو جنرلیسٹ کو فون کرتا ہے کہ آپ نے یہ خبر دینی ہے یہ نہیں دینی یہ ڈبل فیس ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اچھا بٹ سب ہمارے اندرونی معاملات بھی گڑھ بڑھ ہیں بہت سارے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا معاملات گڑھ بڑھ ہیں مالکان کے حوالے سے اور ہمارے جنرلیسٹ کے حوالے سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں بچارے گھٹے گھٹے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیا اب احتجاج کرے لیکن آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا میڈیا جو پاکستان کے تمام انسٹیشن سے کہتا ہے کہ ایک کتاب کے تحت چلو قائدے کے تحت چلو ایک قائدے کے تحت چلو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے اپنے میڈیا ہاؤسز میں پاکستان کے اے بی لیبر لاغ کا اطلاق ہو رہا ہے چیک اس لیے میرے اپنی درخواست ہوگی تمام میڈیا آنر سے کہ آپ کے میڈیا ہاؤس بچے دے رہے ہیں ایک خبار تھا دس اخبار ہو گئے ایک چینل تھا دس چینل ہو گئے لیکن میڈیا ورکر بات چینل ایسے بھی ہیں یہاں دس تا سال سے ترہا نہیں بڑی خبارات کی حالت دیکھیں تو سولہ سال سے ویج بور نہیں آیا تو اس لیے میری تمام میڈیا ہاؤسز کے مالکان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ انہیں اپنے بچہ سمجھیں اسی طرح ان کی دیکھوال کریں جس طرح اپنی فیملی کی کرتے ہیں تاکہ یہ انڈسٹری مزید گرو کر سکے افضل بٹ ساب صدر پاکستان فیڈرل جونین آم چینللس ناظرین ہم سے گفتگو کر رہے تھے آپ عمومی طور پر صحافیوں کی جو حالت ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے فیسر جکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ